پاکستان بھارت ہیدر حسین ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے لیکن پہلے جناب کل کے میچ کے والے ساتھ کو ایک شورٹ ریپورٹ دکھاتے ہیں کل بھارت پاکستان کا فینل ہو جسے پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو آپ نے ریپورٹ دیکھی اور پاکستان کی اچھی پرفارمنس ناکابل شکست پاکستان ٹیم رہی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے نا صرف فائنل میں کالیفائی کیا بلکہ بڑے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ پاکستان نے جو جونئر ہاکی ورلڈ کپ ہے جو رواصل بھارت منا اس کے لیے بھی کالیفائی کر لیا ہاکستان محمد عبداللہ سے ہم ضرور بات کریں گے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان ہاکی فرڈیشن کے سیکریٹی ہیدر اسین سے ہیدر اچھی بات ہے کہ ہاکی ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی سوٹفیقہ ٹیم گئی اس کے علاوہ اطلان شاہ ہوا اور اب جونئر ہاکی ٹیم نے بھی اچھی پرفارمنس دی مسائل کی بات ضرور کریں گے لیکن جو ایکسپیکٹیشنز تھی ان کے مطابق ہم نے کالیفائی بھی کیا فائنل بھی کھیلا بلکل گفار ٹیم نے بہت اچھا فرم کیا اور اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے کیمپ لگایا اگر دیکھیں دیکھیں ہمارا جب بھی ایونٹ ہوتا تھا تو کیمپ نہیں لگتے تھے اور کیمپ نہیں لگتے تھے فاننشل ایشیوز تھے ہمارے تو فاننشل ایشیو کی ویسے ہم لوگ کیمپ نہیں لگاتے تھے اب یہ ہم کریڈٹ دیتے ہیں ڈی ایچ اے لہور کو جنہوں نے یہ کیمپ لگایا ہمارا دو مینے کا جس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیا جو ایڈمیسٹیٹر ہیں برگڑی وعید گل ستی ڈی اے چھے کے انہوں نے بہت انٹرسٹ لیا غفار اگر یہ کیمپ نہیں لگتا تو یہ لڑکوں کا جو شیپ ہے یہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا اس طرح کی پرفارمنس نہیں ہوتی جب لڑکے آئے تھے تو لڑکے بہت زیادہ ویگ تھے لیکن انہوں نے دن رات محنت کر کے رمضان میں محنت کر کے سہری سے پہلے ٹریننگ ہوتی تھی اس میں بہت زیادہ کریڈٹ ہے عمران خان جو فیزیکل ٹرینر تھے غفار آپ نے ہمیشہ آپ نے بھی بولا پولی دنیا نے بولا کہ پاکستان ٹیم تھرڈ اور فورت کارٹر میں رہ جاتی تھی ان کا فٹنس کا پرابلم تھا لیکن آپ دیکھیں غفار کے لاسٹ کارٹر میں بھی پاکستان ایسا کھیلی کہ انڈیا کو بھی آؤٹ کلاس کرتی ہے مطلب جو ٹیم بھی ہوتی ہے وہ آخری کارٹر میں بلکل رہ جاتی ہے اور آپ نے فٹنس دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ٹیم کی فٹنس جو ہے بہت اچھی رہی اسے بھنڈ پہ ہیں ٹھیک ہے پاکستان اوکی ٹی وی گفتان محمد عبداللہ بھی ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عبداللہ آپ بتائیے گا پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے سہیدر نے کہا فائنل بھی کھیلا کیا سمجھتے ہیں بھارت سے ہار گئے بہت کلوس فائنل ہوا کہاں تھوڑی گلتی ہوگی پرفارمنس تو خیر آپ کی بہت اچھی تھی اور بڑے ارسے بات کیونکہ اچھی بات ہے ہمارے جو نیشنل سپورٹ چینل ہیں پی ٹی وی سپورٹ سنوے نے اس کو برائے راز بھی دکھایا پوری پاکستان اس کو دیکھ رہا تھا اس سے حسنہ ضائب ہوئی ہوگی کہ لوگوں نے اس کو دیکھا اس پر بات ہو رہی ہے جی الحمدللہ ہماری بہت اچھی پرفارمنس تھی اس ٹورنمنٹ میں میں سمجھتا ہوں بس تھوڑا سم لوس کیا ہے فائنل ہم نے وہ بھی ہارڈ ڈاک ہو گیا ہمارے ساتھ اوور آر دیکھے جائے ہمارے پورے ٹورنمنٹ میں بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے ہمارے کچھ نیو لڑکے تھے سپیشلی میں اپنے نیو لڑکوں کے بارے میں بتاتا چلوں ان کے پاس کوئی ٹوبر نہیں تھا اور بغیر وہ پریکٹس کے دو ماہ کا ہم نے کیم کیا تھا اور دو ماہ کے کیم کے بعد ہم اس ٹورنمنٹ میں آئے ہیں ہم نے یہاں پہ آگے پریکٹس میچ کھیل لیا ہے تو الحمدللہ ہماری اوور آل ٹورنمنٹ میں بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے ٹھیک ہے مزید آج سے بات کرتے ہیں کوکلی میں پہلے بہر حیدر سے بات کروں ہیدر یہ مسئلہ رہتا ہے فنڈز کا این او سیز کے اور ابھی ہم نے دکھا جیسے ڈی ایچ اے نے آپ نے بتایا کہ انہوں نے سپورٹ کیا تو یہ پارٹسپیشن ممکن ہو پائی اب مستقبل کا روڈ میپ کیا ہے یہ ایسے تو بات نہیں چلے گی جیسے آپ نے بتایا کہ ٹھیک تھاک پیسہ آپ کا کیمپ پہ لگتا ہے پھر آپ نے جو ہے وہ انٹرنیشنل پہلے ادنان زاکر بھی آئے وہ واپس چلے گئے اس کے حوالے سے بھی ضرور بات کروں گا پھر آپ لوگوں نے دشان اشرف تھے آصف خان تھے آپ کے پاس جو ہے وہ انیف خان تھے پھر آپ نے کنسلٹرم بڑھائے آلٹمنٹ جہاں پر آئے انہوں نے بھی آکر اپنا تجربہ شیئر کیا سو یہ مسائل کیوں نہیں حل ہو پا رہے اب تو پرفارمنس بھی آگئی ہے یہ ایک بڑا اچھا سالٹ پلیٹ فارم بن سکتا ہے آپ گورمنٹ سے پاکستان سپورٹ بورڈ سے اس پلیٹ فارم کے طرق کیا کہنا چاہیں گے غفار انشاءاللہ تعالی اس کی پرفارمنس سے بہت فرق پڑا ہے کہ سپورٹ بورڈ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے پنجاب سپورٹ بورڈ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے پنجاب سپورٹ بورڈ تو پہلے بھی ایکٹیو تھا جب سے وہاب ریاض صاحب آئیں انہوں نے دیکھیں کہ دومیسٹک ایونٹ میں اتنا پیسہ لے کے آئے ہسٹری میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ پچیس پچیس بیس بیس لاکھ روپے پرائز بنی ادھر رکھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہاب ریاض جیسے لو لوگ اگر آئیں منسٹر بنے تو ہاکی بہت آگے جائے گی پنجاب سپورٹ بورڈ کے جو ڈی جی ہیں ڈاکٹر آصف انہوں نے انشاءاللہ تعالی یقین دہانی کرا دیا ہے وہاب ریاض نے بھی کرا دیا ہے بلکہ پاکستان سپورٹ بورڈ نے بھی کرا دیا ہے کہ اس کا جو ایشن چیمپنسٹروفی کا کیمپ ہے وہ جلدی ہم لگائیں گے اور دیکھو غفار کہ جب تک کیمپ نہیں لگیں گے پاکستان ٹیم کی پرفارمنس صحیح نہیں ہوگی اور جتنے بھی ہم لوگ وکٹ اس پاکستان نیشنل گیم لے کیا ہے اس میں پاکستان گورنمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ظہورت ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو اس میں انفلینس کرنے کی اور پاکستان گورنمنٹ اگر ساتھ نہیں کھڑی ہوگی فائنسیل ریشیوزے نیشنل گیم ابھی ریوائس نہیں ہوگا ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جیسے کرکٹ بورڈ کے پاس ہے کہ آپ نے خود ریسورسز سے پیسے جنریٹ کریں ہم لوگ اپنے سیلف ہم لوگ جنریٹ کرتے ہیں برکیٹ حیرت کر رہا تھا کہ ہمارے پریزنڈ صاحب پیسہ لاتے کہاں سے ہیں کیسے یہ پاکستان ہاؤکی ٹیم چل رہی ہے ایک کیم بغیر لگتا ہے غفار تو ایک کروڑ روپے لگتے ہیں اگر باہر جاتی ہے تو تین سے چار کروڑ روپے لگتے ہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں یہ کوئی علم غیب ہے کہ جو برگیٹ کھوکر صاحب کی کوئی مدد کرتا ہے اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ آگے کس طرح ہم چلیں گے میں تو کوشش کر رہا ہوں بچوں کی پرفارمنس بہت اچھی ہے کیپٹر میں موجود ہیں ان سے بات کرتا ہوں کہ پہلے ان کو کوئی نام ملے گا ان کی حسلہ ضائع ہوگی کسی نے کوئی اب تک بات کی ہے لیکن میں بھی اپنے پلیٹ فارم سے ضرور گورنمنٹ سے کہوں گا سپورٹ بورڈ سے وہاب ریاض بہت اچھا کام کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ نے اس سے پہلے حقیق مدد کی ہے ان بچوں کی مالی حسلہ ضائع ضرور ہونی چاہیے بلکل انشاءاللہ ان کو سب سے پہلے دن کا ڈیلی الاؤنس کا ایشیو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی منڈ ڈیلی الاؤنس جو ہے پاکستان سپورٹ بورڈ ریلیس کرتے ہیں ایسا بھی ٹورنمنٹ کے دوران نہیں ہو جانا تھی تھا ٹورنمنٹ کے دوران دیا تھا ایکچولی فنڈ ابھی ریلیس نہیں ہوئے تھے پاکستان سپورٹ بورڈ کے وہ ڈی جی صاحب آئیں شیف خوصوف صاحب وہ بہت انرجی اٹیک ہیں سب کو نہیں پتا کہ پاکستان کی آوکی ٹیم گئی ہوئی ہے اس کو بھارت سے فائنل کھیلنا ہے ان بچوں کو ڈیلی الاؤنس چاہیے کسی نے کچھ کھانا ہوگا کسی کا پیسے ہیں نہیں ہیں مطلب ان کو یہ بتانا پڑے گا نہیں ان کو خود احساس نہیں ہے ان کو پتا تھا انہوں نے آکے ایکٹیو کام بھی شروع کر دیا ہے بہت لیونتار پہ کام ہو رہا ہے اور غفار جب کیٹی میں پیسے نہیں ہوں گے تو وہ کہاں سے دیں گے اپنی پاکٹ سے دیں گے اب ہر کوئی برگیٹک ہو کر نہیں ہے کہ ابھی بھی انہوں نے ہنڈیڈ ڈالر ہر پلیئر کو وہاں پر بیجے ملیشیا سے جیتنے کے بعد پہلے بھی انہوں نے کروڑوں پہ اپنی پاکٹ سے دیں گے تو یہ ہے غفار انشاءاللہ اس منت جو ہے ضرور انشاءاللہ ان کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے ان کی پرفارمنس کی ویے سے چاہیے عبداللہ آپ پتہئے گا یہ جو پرفارمنس آپ کی بہت اچھی ہے میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ کی اپریسیشن بھی رہے میں نے خود بھی اب آت کی سوشل میڈیا پہ بھی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے جو تمام حکومتیں پروینشل حکومتیں بھی ہیں وہ ضرور آپ لوگ کی حصلہ ضائع کریں لیکن عبداللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کھلاڑیوں کے پاس کسی کے پاس جاب ہے کسی کے پاس نہیں ہے یا ابھی جو ڈیلی اللاؤنس تھا میں آپ کو میرا مقصد یا نہیں ہے کہ کوئی کنٹروورسی ہو لیکن آپ کے دل کی بات یہ ہے کھلاڑی کیا سوچتے ہیں کہ کیسی حصلہ ضائع ہو تو پہلے تو کچھلے ہاکی نہیں ہو رہی یہ اچھی بات ہے کہ ہیدر اور ان کی ٹیم کی کوششن سے ہاکی ہو رہی ہے آپ لوگ جھلنے گئے ہیں آپ لوگ کو موقع ملا ہے اب آپ ٹی ویے بیٹھے ہیں آپ کو بھی ایک شناک مل رہی ہے باٹ اور کیا اچھا ہو جائے آپ اس پیٹ فرم کے سرور گورنمنٹ سے سپورٹ بورٹ سے کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ایون ہمارے فین سے بھی ایون میڈیا سے بھی جی سر ہماری سب یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے جو اسن پلیئروں کے پاس جوب نہیں ہے ان کو جوب دی جائے ہم جو سے ہم بھی جو سے سینئر پلیئر ہیں لڑکے پانچھے لڑکے ہیں وہ بھی کونٹیکٹ پہ ہیں تو جب تک آپ کو پتہ ہے پلیئر کو پیسے وغیرہ نہ ملے تو وہ نہیں کھیل سکتے تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے وہ ہمیں نوکریے دیں جوب دی جائے ہمیں ٹھیک ہے ہیدر اب جو کمیگ اسائیمنٹس ہیں ان کے لیے پلیز ابھی سے بتائیے گا ہمیں بھی تاکہ اس پرگرام کے دوست سے ابھی سے لوگوں کے نوٹس میں آجائے ایسا نہ ہو کہ پھر وہ بچارے آپ لوگ آخر نے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں انو سی کے لیے فٹبال والوں نے بھی ابھی مجھے جوائن کرنا ہے پانچ پنتالیس پہ ان کو بھی انو سی کے لیے ابھی ریکویسٹے کرنا پڑی ہیں تو پلیز بتائیے گا ہمارے کمیگ اسائیمنٹ کون کون سے ہیں کیا آپ کی ریکوائیمنٹس ہیں سپورٹ بورٹ سے گورنمنٹ سے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک چیزیں آن ٹریک ہیں یا ان کو سپیڈ اپ کرنا پڑے گا غفار کچھ چیزیں کمی تھی وہ ہم نے کل پوری کمپلیٹ کر دی ہیں سپورٹ بورٹ کو دے دیا اور انہوں نے آگے فردر دے دیا اینو سی کے لیے انشاءاللہ جلدی ہمیں اینو سی مل جائے گی دوسرا ابھی ہمارا ایشن چیمپنس رافی چنائی میں ہے اور اس کے بعد ہمارا ایشن گیمز ہے چائنا میں ہے اس کے بعد پھر ہمارا ملیشیا میں ایک بہت اچھا ہے کہ طیب اکرام نے ہمیں اس میں انٹر کر لیا ہے ملیشیا میں ایک ایونٹ ہے اس ورلڈ کپ سے پہلے تو یہ بہت اچھا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں چار ایونٹ ہے اور چار ایونٹ کے لیے اگر چار کروڑ کریں تو سولہ کروڑ میں چاہیے ہیں تو یہ گورنمنٹ کے بقیر کیسے ہوگا اور بلکہ میں آپ کے چینل سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے مقیر حضرات تھے کہ وہ بھی جو پرائیوٹ سیکٹرز ہیں وہ بھی آئیں ہمارا نیشنل گیم میں کانٹیبوشن ڈالیں لڑکوں نے پروف کیا ہے کہ ہاں ان میں ہاکی ہے ہمارے خون میں ہاکی ہے یا تو اگر گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کرنا تو اس کو نیشنل گیم اٹھا دیں نیشنل گیم کا نام نہ دیں پھر ایک عام اس میں کر دیں آپ یہ بتائیں کہ ہاکی افائید کھیل ہے اس پاکستان کا جس میں چار ورڈ کپ تین اولوپیک ساتھ چیمپنس آفیو اور لاداد ایشن گیم جیتے ہیں ہم نے تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا گیم ہے جس میں اتنے جو ہے وکٹری پاکستان لے کے آئے تو اس میں دوبارہ سے زورت ہے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں ٹیلنٹ ہے دن رات لگے میں ہیں ہم انشاءاللہ اللہ اب یہ لڑکیں محنت کر رہے ہیں سب سے زیادہ ہم نے ایٹموسفیر دینا ہے اس میں پنجاب اسپورٹ بورٹ سن گورنمنٹ اور سارے لوگ کھڑے میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آن ٹریک ہو جائے گی ہاکی ٹھیک ہے عبداللہ میں آپ سے بات کرتا ہوں جیسے ابھی ہیدر نے بھی کرتا ہے کہ آنے والے ایونٹس بھی اب آپ کو ملنے کتنا ضروری ہے عبداللہ کے یہ ایک پرفارمنس جو ہے نا اس پہ ہم وہ بھی ابھی ہم ابھی فائنل ہار گئے ہیں جیت جاتے تو اور اچھی بات ہی لگے چلیں یہاں رکنا نہیں ہے ہمیں بہتر ہونا ہے ہمیں اور سہولتیں ملنی چاہیے آپ لوگ کو جو ہے وہ ٹرنمنٹ ملنے چاہیے یہ کنٹینوٹی عبداللہ کتنی ضروری ہے حوصلہ ضائی تو آپ لوگ یہ میں پھر کہوں گا آپ آپ بھی شاید کہہ ہی دیں کہ آفستہ ضائی تو یہی ہوگی نا کہ دہری باتیں آج کل کے حالات پاکستان میں جو ہیں اس وقت جو نو انفلیشن اور باقی چیزیں ہمیں پیسے کی بڑی ضرورت ہے ہر کسی کو اگر آپ بات کریں تو کہ آپ لو چاہیں گے اپنی کیا اپنی ٹیم کے بحاف پر کے گورنمنٹ آپ لوگ کو بلائے وزیعظم بلائیں صدر بلائیں گورننرز بلائیں وزیراعلا باپ کو بلائیں وزیراعلا جو ہمارے ہیں اور آپ لوگ کو انام دیں شاباش دیں جی سر ہر پلئر کا یہی خواب ہوتا ہے جو سا پلئر ہوتا ہے اس کی سپورٹ کی جائے اور اس کے علاوہ آگے ہمیں میچز کی بہت سخت ضرورت ہے جب تک پلئر کو اب میچ نہیں ملیں گے تو وہ اپنی پرفورنس نہیں دے سکتا تو ہمیں ڈریکٹ آ کے میچ ملتے ہیں تو جس کی وجہ سے ایک دو ہمیں اچھا میچ مل جائے تو ہم تھوڑے سے کمفیوز ہو جاتے ہیں یہی ہمیں ٹریننگ میچ اچھے ملے بے ہو تو ہم انشاءاللہ بہتر ہو سکتے ہیں جی میں ڈی اچے کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے لیے انہوں اتنا کام کیا ہمارے وہاں پہ کیمپیز لگائے ہیں ہمارے لیے کھانا پینہ ٹک 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 صاحب کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے تو ایک سپونسر سے ہمیں اتنا کچھ ہوگا ہے میں باقیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں وہ بھی ہمارے لیے ہماری ہیلپ کریں ہمیں سپورٹ کریں انشاءاللہ ہم لوگ ہیں پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے بچے ہیں ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں پاکستان کے بچے اس دفعہ اس ٹورنیمنٹ میں نو سے دس پلیئر ایسے ہیں نیو لڑکے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ اتنی اچھی پرپورمس دیا تو آپ سب نے دیکھ لیا ہے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہماری ہیلپ کریں ہمیں سپورٹ کریں تو جیسے ابھی بتایا مجھے ایدر نے کہ جب ملائشہ صاحب میں جیتے تو تب آپ لوگ کو ڈیلی الاؤنس مل گئے اس سے پہلے عبداللہ کیسے گزار آ رہا تھا تہری بات ہے وہاں پہ اکومنٹیشنم کر رہا تو ہوتی ریکن ڈیلی الاؤنس ہی نہ مر رہے ہو پھر آج کل جو آپ تو ابھی ہائیویٹ جونئر ہیں کو اسٹیبلش سارے ابھی سٹارٹ نہیں ہیں تو مشکل ہوئی جی سر جونسہ ہمارے دو مینے کا کیمپ لگا تھا دمیسٹک لیول میں وہ ڈی اچے نے ہمیں دمیسٹک ڈیلی دی تھی اور کچھ لڑکے ہمارے پاس لڑکے ہیں چھ سال لڑکے جوپ ہے جن کے پاس باقی یہ لڑکے ہیں ان کے پاس جوپ نہیں ہے تو بہت مشکل گزارہ ہوتا ہے تو ابھی جو آپ لوگ جو پہنچے ایسا تو نہیں کہ جیسے آیدر نے کہا کہ وہ ملائشہ کے میچ کے بعد بھی ہاکی فیڈیشن کو خود منیج کرنا پڑا تو ایسا تو نہیں آپ پس میں کسی کو اب کہتے ہیں مجھے عجیب لگ رہے کہ یہ دوسرے سے پیسے ہو دار تو نہیں رہے نہ پڑ گئے نہیں نہیں زیر ایسی کوئی بار نہیں ہے بلکہ ہمیں انہام دیا ہے ٹھیک ہے چلی میں امید کرتا ہوں کہ جیسے آپ لوگوں کو ملائشہ کے میچ کے بعد جیسے ہایدر نے بتایا ہسلاف ضائع ہوئی یہ بلکل ضروری ہے کہ یہ ابھی ٹیم پہنچے کل انشاءاللہ یہ پاکستان پہنچ رہی ہے تو اس کے استقبال بھی کرنا اچھا ہی حوصلہ ضائع ہونی چاہی ہاکی کے ایک نئے دور کو ہمیں خود شروع کرنا پڑے گا پاکستان ہاکی فرڈیشن کے سیکریٹی ہائیدر حسین اوائی سے موجود ہیں ہائیدر آپ نے دو کام بڑے اچھے کیے کیم کے حوالے سے ایک تو عدنان زاکر انگلینڈ سے آئے پریریویس فرڈیشن سے میں نے در سوال کیا تو انہوں نے کہا جی بہت سے لوگ آنا نہیں چاہتے جو باٹیور جو بھی ریزن آپ لے کر آئے انہوں نے کام کیا اچانک وہ چھوڑ کے چلے گئے ایک یہ کیوں ہوا اور دوسرا رولینڈ آلٹمنٹس آئے اچھی بات ہے جو کہ بڑا نام ہے ہاکی کا انہوں نے ہماری جونئر ٹیم کے ساتھ کام کیا اس کا بہت فائدہ ہوگا گریٹ سٹیپ بائی پاکستان ہاکی فرڈیشن لیکن ادنان زاکر جنہوں نے مہند بھی کیم میں بہت کی وہ انگلینڈ میں بھی کوچنگ ایکسپرین رہتے ہیں پاکستان کے سابی گولمپین بھی ہیدر وہ کیوں چلے گئے اچانک چھوڑ کے وہ کہتے ہیں میری کچھ باتیں محصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا کیوں نرازگی ہوئی نہیں غفار یہ ساری بکواس ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے سمپل ایک آنسر دوں گا ان کا فون آیا ہے کہ ان کے بچے کی طے پر ثراب ہے میں نے بڑی کوشش کر دی کہ یار ان کو بچے کو یہاں بلالو اپنی فیملی کو تو اس نے کہا کہ وہاں پر میرا علاج بچے کا فری ہوتا ہے اس لئے میں نہیں بلا سکتا ہے ہیدر بھائی یہاں مجھے پیسے دینے پڑیں گے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جب بچے کا معاملہ آیا تھا غفار تو کوئی ایسا جو ہے کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس کو روکے میں کچھ پرنسپل ہیں اسٹینڈ مجھے لینا تھا اور یہ تھا وہ تو مجھے انہوں نے کوئی بات نہیں کیا ایسی میں نے تو ان سے پوچھا یہ نہیں غفار کوئی ایسی بات نہیں کیا مجھے صرف بولا کہ بچے کی طے پر ثراب ہے اب وہ ان کی تھوٹس ہے ان کی سوچ ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ نیشنل چینل پہ نہ کریں ڈسکس تو بہتر ہے جب بھی آپ کے گھر میں اگر کوئی فائٹ ہوتی ہے ہزبنڈ وائف کی یا فادر یا مدر کی تو وہ روٹ پہ نہیں ڈسکس کیا جاتا میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا اور ہمارے گھر کی تربیت ایسے نہیں کہ ہم کسی اپنے بڑے سے اسے چلیں انہوں نے مجھے نہیں بتایا لیکی چلیں پھر آپ اگنور کریں اس کو آپ آگے کومک ٹیم کی بات کریں وہ زیادہ بہتر ہوگا بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے چونکہ وہ پاکستان آکی ٹیم کے ساتھ ہی ان مسلط تھے وہ میرے لیے تاں میٹر نہیں کرتا میں آپ کا موقف لینا چاہتا ہے لیکن اب یہ رولن آٹمنٹس آئے ہیں بہت بڑا نام ہے آکی کا لیکن ہیدر ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ جو کوشش آتے ہیں ہمارے پاس جیسے سکفرڈ ایکٹمنٹ کی بھی سیرلی کا معاملہ ہے مجھے پتا ہے وہ سپورٹ بورڈنیس فوکس کرنا ہے اس کا جواب میرے پر موجود ہے اس لیے میں اس پہ آپ کو زیادہ نہیں پوچھوں گا لیکن آپ کی کوشش ہوگی کہ جو مارے کوشش آ رہے ہیں ہیدر ان کا خیار رکھا جائے وہ واقعہ نہ ریپیڈو جیسے سکفرڈ ایکٹمنٹ کا ہوا اور ایک پاکستان کے نام میاں خراب ہوتا ہے تو یہ جیسے آٹمنٹس آئے ہیں ان کی سیرلیز وقت پر ہوتی رہے ہیں کوئی ایسا معاملہ بھی تو نہیں ہے چھپ نہیں سکتی ہے اور میرا کریکٹر پوری دنیا جانتی ہے جب میں نے کمیٹمنٹ کر لی تو میں آپ کو بھی بیچ کے اوپوری کروں گا اور میں ویسے کوئی بھی کمیٹمنٹ نہیں کرتا جو آٹمنٹس سے میری کمیٹمنٹ تھی وہ پوری ہوئی جو برگرک ہو کر نے کمیٹمنٹ کی تھی وہ پوری ان کو کر دی گئی ہے ٹھیک ہے اور میں ایکٹمنٹ کی جہاں تک بات کروں وہ سپورٹ بورڈ کی رسپونسیبلیٹی تھی اور وہ جلدی انشاءاللہ وہ مستہ بھی حل ہو جائے گا تو اب جو پارٹسپیشن ہے ہیدر جو اسپیشلی انڈیا میں ہمارے ٹارنیمنٹز ہونے آگے چل کے اس کے لئے آپ سمجھتے ہیں کیونکہ بھی پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کا بھی معاملہ بڑا اس وقت جو ہے وہ کنفیجن کا شکار ہے آپ کی گورنمنٹ سے بات ہوئی ہے کچھ اس حوالے سے اور لگتا ہے آپ کو کہ یہ معاملہ اس طرح ہی ہو جائے گا جیسے پاکستان انڈیا کرکٹ بنایا ہاں سمجھتے ہیں نہیں ہاکی میں چونکہ ہمارت کھلنے کے تیار رہتا ہے ہمارا سب سے لاسٹ کنٹری تھا ہمارا جو ہم نے ان کو ایکسپٹنس کی ہے کہ ہم ایشن چیمپنس روی میں جائیں گے بجہ سے فائننشل ایشوز تھے لیکن جب ہمارے پاس لیٹر ریسیب ہوا کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کو آگے جو کالیفائر راونڈ ہے اس میں بھی شاید کھلنے نہ دیا جائے اور شاید فائن ہو جائے تو یہ کمپلسنی تھا کہ یہاں پر کھلنا ضروری تھا اس لیے ہم نے ان میں حامی بھری اور ابھی تک ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم نے ہر چیز کی کنفرمیشن کر دی ہے فرسٹ گورنمنٹ اگر الاؤڈ کرے گی تو ہم انڈیا جائیں گے اگر گورنمنٹ الاؤڈ نہیں کرے گی تو ہم نہیں جا سکیں گے تو وہ اینو سی تو انشاءاللہ تالہ وہ گورنمنٹ کا میٹر ہے لیکن فائنشل ایشیوز کے لیے بھی ہم نے ڈی جی سپورٹ بورٹ کو اور احسان اور ارمان مزاری صاحب کو لگ دیا ہے تو انشاءاللہ تالہ سپیشل گرانٹ ہوگا جو انشاءاللہ تالہ یہ ہم لوگوں کے لیے کریں گے جو پرفارمنس ہے میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی بھی پہلے احسان اور ارمان مزاری صاحب کہتے تھے کہ یار آپ جو نہ پرفارمنس تو کرو سہی اب ان کی خواہش بھی پوری ہوئی انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا بچوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سب سپورٹ کریں گے چلیں بہت شکریہ حیدر حسین میں جیسے آپ نے کہا پرفارمنس اچھی ہو تو ہمارا میڈیا کبھی فرض ہے کہ ہاوکی ٹیم کے لیے بات کریں اور اس کو ڈسکس ضرور کریں تاکہ پرفارمنس اچھی ہوگی تو اس کے بعد نیکس ٹورنمنٹ کے لیے آپ کے پاس ایک آپ کے پاس ایک کوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ جا کر پریزنٹ کریں گورنمنٹ کے پاس کی پرفارمنس اچھی ہے ہمیں فنڈز جو ہے وہ ریلیز کیتے ہیں پورا ہمیں بریش شامل کرتے ہیں بریش شامل کرتے ہیں بریش شامل کرتے ہیں پاکستان فوٹبال کی بات کریں گے یہی تقریبا معاملات وہاں پر ہی چل رہے ہیں ڈسکس کرتے ہیں شورٹ کمیشل بھی